اسلام علیکم میں ہوں میب اور میں آگئے ہوں آپ کے پاس یار یہ کافی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ پی ایم نے بلاوالبوٹو کو یہاں پوزیشن کو گالیاں دیں تو کیا دینی چاہیے تھے یا نہیں دینی چاہیے تھے تو یار بلکل نہیں دینی چاہیے تھے ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے ایک کہانی ہے کہ گدے اور گھوڑے میں بہت سوڑی ہوتی ہے گدہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو کبھا ہے وہ سفیرد ہے گھوڑا کہہ رہا ہوتا ہے کہ کبھا کالا ہے تو دونوں میں بحث ہو رہی ہوتی ہے دونوں کہتے ہیں اپنے اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور باقی بھی جانورز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گدہ اپنی بات پر آ رہا ہوا ہے اور جو گھوڑا ہے وہ اپنی بات پر آ رہا ہوا ہے تو دونوں چلے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس تو بادشاہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ جی گھوڑا کہہ رہا ہے کہ جو کبھا ہے وہ سیاہ ہے اور جبکہ گزہ کہہ رہا ہے کہ کوا سفید ہے تو بادشاہ اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ گھوڑے کے نا سر میں سو جوتے مارو تب گھوڑا کہتا ہے کہ آلی جا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو آپ پھر بھی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں یا پیسہ کیوں کر رہے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر تو شیر کہتا ہے کہ تمہیں جب پتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تو پھر جنگل کا بادشاہ جواب دیتا ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تو تم کیوں کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ سامنے والا گدہ ہے تو تم اس کے ساتھ کیوں بحث کر رہے ہو بھائی میں کسی کو گدہ گھوڑا نہیں کہہ رہا پہلی تو بات یہ ہے تو اگر پی ایم کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بات پر ٹھیک ہے تو ان کو کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے وہ اپنے راستے پر چلیں اپوزیشن کو اپنے راستے پر چلنے دیں ایسے نا ہمارا تو ایک محولی ایسا ہے کہ ہم نا دوسرے کی باتوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اپنی بات کو چھوڑ کے اپنا کام چھوڑ دیں گے اور دوسرے کے کام میں انٹرسٹ لیں گے دوسرے کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لو اپنا کام کر لو یہی کافی ہے تو آج کے لیے یہ اتنا ہی تھا بھائے سسکرائب کے ساتھ بیل کو بھی پریس کر دینا